یہ ہم وادی حقیق میں کھڑے ہیں اس میں یہ وادی حقیق کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے نس اس وادی سے پانی کا لوٹا بر لو یہ وادی ہم سے پیار کرتی ہے اور ہم اس سے پیار کرتی ہیں اور یہ سامنے پہاڑ پر مکان بنے ہوئے نظرہ رہے ہیں یہ یہاں کے کنگ کے مکان مکانات ہیں اور اس کے قریبی جگہ ہے جرف جس کا نام ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا وہ مدینہ کی حدود سے باہر جرف کے مقام پر اترے گا مدینہ میں تین زلزلے آئیں گے تین مرتبہ مدینہ کانپے گا چنانچہ ہر کافر اور منافق اس کی طرف نکل کر آ جائے گا یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور مدینہ میں اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتوں کا پہرہ ہوگا وہ صف باندھے ہوئے پورے مدینہ کا پہرہ دے رہے ہوں گے جب دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کا مو ملک شام کی طرف پھیر دیں گے وہ ملک شام چلا جائے گا وہاں حضرت محمدی تو پہلے ہی اترے ہوں گے علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمانوں سے اتریں گے اور پھر دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورة القحف کی ابتدائی یا آخری دس آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا اور ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے تو ملوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے انسان بہت بڑے فتنے سے بچ جاتا ہے اسے پر مال کے پھر دیں گے